جیسا کہ سور مائدہ میں آئے گا بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کے پاداش میں انہیں سہرہ سینہ میں مقید کر دیا گیا تھا لیکن اس سزایابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے سہرہ میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا اسی سہرہ میں جہاں کوئی غزہ دستیاب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی بعض روایت کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی اور سلوہ سے مراد بٹے رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کسرت سے منڈلاتی رہتی تھی اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بلکل مضاحمت نہیں کرتی تھی بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اسی سہرہ میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارہ نہیں کر سکتے ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں سہرہ کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ لیکن اپنی گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غزہ چاہو کھا سک ہوئے لیکن ان ظالموں نے پھر زد کا مظاہرہ کیا شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے سینہ تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لئے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لئے سکھایا گیا تھا یعنی کہ ہتتن یعنی اللہ تعالی یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے نگائے وہ تھے ہنتتن یعنی گندم یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تیا سیرہ سینہ میں محصور تھے وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا اللہ تعالی نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے بارہ چشمیں پیدا فرما دیئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اللہ تعالی نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے یہ وہی واقعہ ہے جو اوپر حاشیہ نمبر 45 میں بیان کیا گیا ہے موسیقی